بسم اللہ الرحمن الرحیم بسد قابل اترام اسادسہ اور عزیز طالب علمو اسلام علیکم الکمسٹ جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا الکمسٹ ایک نوول ہے جس کا خالق ہے پاولو کوہیلو یہ پچھلی صدی کی سب سے بہترین تخلیق میں سے ایک ہے اس نوول کو پڑھنے کے بعد عمومی تجزیہ یہ ہے کہ جب نوول انسان ختم کرتا ہے تو وہ انسان وہ نہیں رہتا تبدیل ہو جاتا ہے اس میں کوئی اتنی کشش ہے اتنی ذہن کو گھما دینے والی چیزیں حقائق اس میں سامنے آتے ہیں کہ انسان بدل جاتے ہیں اس کے اوپر موویز بھی بنائے گئی ہیں لیکن اس کا مزہ نہیں ہے میں تھوڑا سا ایک گلمس آپ کو دینا چاہتا ہوں آج یہ کہانی ایک لڑکے کی پندرہ سے بیس سال کا ایک لڑکا ہے چروہاں ہے شیپرڈ ہے وہ بیڑیں بکریہ چراتا ہے ایک چارچ میں جا کے باندھ دیتا ہے اور پھر جو ایسو بو نکلتا ہے کھیتوں کھلیانوں میں بیڑیں چراتا ہے اس کو ایک خواب آتا ہے بڑے عرصے سے ایک خواب آتا ہے روز خواب آتا ہے کہ ایک خزانہ دفن ہے زمین کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے اگر آپ اسے تلاش کریں تو آپ کو مل جائے گا خواب کی کوئی اس قسم کی شکل ہوتی ہے روز کچھ نہ کوئی دیکھتا ہے اور وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ایک دن وہ ایک خاتون ہوتی ہے اس گاؤں میں وہ خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے اس کے پاس جاتا ہے کہ میں اس قسم کا خواب دیکھتا ہوں کوئی زمین ہے جہاں پہ خزانہ دفن ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں اس نے تعبیر بتائی تعبیر صرف اتنی سی بتائیں لیکن اس نے پہلے شرط رکھی کہ آپ مجھے چھے بیڑے اس کا محافظہ دے گی دے گا تو میں آپ کو اس کی خواب کی تعبیر بتاؤں گی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس بیڑے ہوتی ہے چھے بیڑے اس کو دے دیتا ہے وہ تعبیر بتاتی ہے کہ یہ کوئی خزانہ ہے جس کی تلاش میں اگر تم نکل پڑو گے تو تمہیں مل جائے گا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتی لڑکا وقتی طور پر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا تعبیر ہوئی بارال اس نے بیڑے اس سے لے لی اب وہ جب چلتا ہے تو کہیں جا کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا مجھے تو خزانہ زمین کا کوئی نقشہ نظر آتا ہے چھوٹا موٹا لیکن یہ تو بڑا لمبا سفر ہے مجھے ملنی رہا لیکن وہ سوچتا ہے کہ اس کے لئے میں نے چھے بیڑیں دیں آپ کچھ تو کروں اس کا مطلب یہ ہے اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کام کے اوپر پیسہ وقت صرف کر دیتے ہیں تو پھر بعض وقت یہی چیز ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اس کی تلاش میں چلتے رہیں اس کے ساتھ بڑے واقعات پیش آتے ہیں ہر واقعہ جو ہے اس کے اندر ایک سبق ہے اس کا ہر جملہ جو ہے اس کی کوئی معنی ہے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے اینڈ میں آپ کو صرف بتاتا ہوں اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سپین میں رہتا ہے سپین سے چلتے چلتے اس تلاش میں اس کو اصل الکمس رستے میں ملتا ہے اس کی کہانی میں کس وقت اور سناوں گا وہاں سے چلتے چلتے کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کئی قسم کے لوگ اس کو ملتے ہیں ہر ایک سے وہ سیکھتا ہے اینڈ پہ جا کے وہ مصر میں پہنچ جاتا ہے مصر ایرام مصر کے ساتھ اس کو لگتا ہے کہ یہی پہ خزانہ دفن ہے تو وہ اس کی کھدائی شروع کر دیتا ہے کھدائی کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا اوپر سے ایک جو ہے ڈکیت سا جاتے ہیں وہ آ کے اس لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں وہ پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی تم نے کیا نکالا ہے ایرام مصر کے نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اکرانے فراؤں کے دور کے فروا کے دور کے جو ہے خزانے دفن ہے لوگ وہاں کافی تلاش کرتے رہتے ہیں صدیوں تک کلاش کرتے رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے ڈکیت سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی خزانہ نکالا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے کہ کدھر ہے تم نے جو نکالا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں ملا پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے پھر کھدائی کیوں کی ہے اس نے کہا میں نے تو کھدائی بس مجھے خواب آیا تھا تو اس سلسلے میں میں یہاں آیا ہوں اچھا وہ ڈکیت ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا تو پاگل ہے سپین سے آ کے یہاں ایک خواب کی تلاش میں تم خزانے کی تلاش میں یہاں آئے ہو تمہیں کیا ملے گا اور وہ ہنس کے کہتا ہے کہ مجھے بھی خواب آتا ہے کہ سپین کا ایک پرانا چرچ ہے وہاں بکریاں بندی ہوتی ہیں ان کے پاؤں کے نیچے خزانہ دفن ہے لیکن میں تو کبھی اس کی تلاش میں نہیں نکلا سمجھا رہی ہے میں تو اس کی تلاش میں کبھی نہیں نکلا تو لڑکا سنتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے اور سیدھا واپس سپین آتا ہے سپین آ کے وہی چرچ اسی کے اندر جو وہ کھدائی کرتا ہے اور وہیں پہ اس کو خزانہ مل جاتا ہے جہاں پہ اس کی بکریاں بندی ہوتی تھی خواب لڑکے کا سچا نہیں تھا خواب سچا تھا کس کا ڈکیت کا اس کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ کسی سپین کے ایک چرچ کے پرانا چرچ ہے اس کے نیچے خزانہ دفن ہے لیکن اس نے تلاش نہیں کیا اس کو نہیں ملا لیکن اس لڑکے نے تلاش کیا اس کو مل گیا ایک سبب تو یہ ملتا ہے کہ خزانہ خزانے سے مراد وہ شاید سونا چاندی وہ نہیں ہے اسار سمبلیزم ہے خزانہ دنیا کی کامیابی دولت شورت عزت ملتی صرف اسی کی ہو جو اس کی تلاش کرتا ہے ورنہ ہر بندے کو نہیں ملتی صرف خوابوں کے ذریعے نہیں ملتی اور دوسرا اس سے بڑا اہم سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ یہ خزانہ جس کی ہم تلاش میں ہوتے ہیں وہ ہمارے بلکل قریب ہوتا ہے ہمارے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے ہمارے اردگرد موجود ہوتا ہے صرف ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے پڑتی ہے صرف ہمیں اس کے لیے جد و جوت کرنا پڑتی ہے اپرچونٹیز آپ کے رائٹ لیفٹ پر موجود ہوتی ہیں آپ کے سر کے اوپر موجود ہوتی ہیں آپ کے پاؤں کے نیچے موجود ہوتی ہیں لیکن آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے صرف اسی کو جو اس کے لیے کوشش کرے گا جو اس کے لیے کنسنٹریٹ ہو کے لگ جائے گا صرف اسی کو ملیں گے آپ اپنے اردگرد دیکھیں اپرچونٹیز اور ناکنگ ایٹ چورڈ ڈورز روز آپ کے مواقع آپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ کی زندگی میں آنا چاہتی ہیں وہ آنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کو ملیں گے تب جب اس کے لیے آپ جدوجوت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے when you will be ready to invest your time when you will be ready to sacrifice your lot of wishes چھوڑی چھوڑی خواہشات کو قربان کر کے جب اس پہ لگ جائیں گے کنسنٹریٹ کر کے لگ جائیں گے تو وہ چیزیں آپ کو ملیں گی ورنہ وہ آپ کے دروازے پر دستک دیتی رہیں گے آپ کے اردگید موجود ہوں گی آپ کو نہیں ملیں گی شکریہ بیٹھے شکریہ بیٹھے جواتگ Garbrink